موسیقی 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 باتشیت کے لیے ابھیج جی کیا کہیں گے یہ جو ایوی پی سی ووٹر کا ایکزٹ پول ہریانہ کو لے کر سامنے آیا ہے یہ بلکل برابری کی تکر دکھا رہا ہے جی بلکل بینے اب سے کچھ دیر پہلے جب جوتی تھی اور ہیتیندر بھی تھے تب یہی چرچہ میں کر رہا تھا اس سمیں میں نے یہی کہا تھا کہ یہاں مقابلہ جو ہے وہ برابری کا ہے یعنی کہ کچھ اور جو ایک تو سروے اور آئے ایکسس مائی انڈیا اور دوسرے سروے کی بات کریں چانکیا کا ٹوڈے چانکیا اور جو نیوز ٹوئنٹی فور کا آیا اس میں بھی بیالیس بیالیس پرتیشت جو ہے ووٹ شیئر برابر دکھایا گیا تھا اور اب آپ نے بھی بتا دیا ہے تو ایسے میں دیکھئے میں نے میں شروع سے جو بینے آپ کے ساتھ بھی چرچہ لگاتار ہوئی ہے ساتوں چرنوں کے چنام میں تو اس میں یہ برابری کا ٹکر جو ہے ریانہ میں لگ رہا تھا کانگریس جو ہے وہ برابری کی ٹکر دے رہی تھی اور خاص طور پر اس بار جو چناب میدان میں انہوں نے اپنے پتیاشی بہت سوچ بوجھ کے ساتھ اتارے اور دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی انٹی انکمبینسی کو کم کرنے کے لیے امیدوار بدل دیے اور یہ ہے پریوگ انہوں نے دیش بھر میں ہی کیا ہے ہو سکتا ہے دیش بھر میں ان کا پریوگ یہ ہے کتنا کارگر رہے گا یہ تو پریناموں کے بات پتا چلے گا لیکن انمان کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیش بھر میں جو ایک سو چالیس کے آس پاس جو ٹکٹیں بدلی یعنی کہ سانسدوں کے ٹکٹ کاٹے اور نئے لوگوں کو موقع دیا تو ویسا پریوگ ہریانہ میں بھی کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں وہ پریوگ کتنا کارگر رہا ہوگا یہ ہے دیکھنے والی بالت ہے لیکن یہاں نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور سیدھے روپ میں ووڈ شیئر کے معاملے میں بھی اور ساتھ ساتھ سیٹوں کے معاملے میں بھی کہ پانچ پانچ کا جو میں نے ایک آئیڈیا بھی دیا تھا کہ پانچ پانچ کا رہ سکتا ہے اور ٹھیک اسی طرح کا انمان ابھی آپ نے بھی دے دیا ہے تو ایسے میں نشتر روپ سے کانٹے کا بہت نزدیک کی مقابلہ جو ہے وہ کئی سیٹوں پر یہاں دکھائی دیتا ہے جی مینے ٹھیک ہے پروفیسر ویدو راول جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھارتی جنردہ پارٹی سے ویدو راول جی اب تک کے جو ایک زیٹ پول آ رہے ہیں ہریانہ کو لے کر اس میں تمام جو ایک زیٹ پول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہریانہ میں بھارتی جنردہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اب جو جو سی ووٹر آیا ہے ای وی پی کا اس کا ایک زیٹ پول کہتا ہے کہ کانٹے کی ٹکر ہے برابری کی ٹکر ہے چار سے چھے سیٹ انڈیا گھٹ بندن کو مل رہی ہیں اور چار سے چھے سیٹ ہی بھارتی جنردہ پارٹی کو آپ کی پرتکریا ایک زیٹ پول نہیں آیا ہے ایک زیٹ پول ہی آیا ہے تو بہت جلدی ہوگا بہت اس پر ٹپنی کرنا کہ اس پرکار کے نتیزے آنے والے مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ بھی پورے دیش کی طرح جو ہے ایسا دیش پورا جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کو چند جیت دکھاتا ہوا دکھ رہا ہے دیتا ہوا دکھ رہا ہے مجھے لگتا ہریانہ بھی اسی طرح پر آپ کو دکھے گا کئی بار جو ہے زبردستی سے کیریوسٹی ہوتی ہے کیمرا ایسے لوگوں کو زیادہ کیپچر کر لیتا ہے جو زیادہ پردنگ کر رہے ہوں یا جو زیادہ ووکل ہوں عام طور پر جو سائلنٹ میجوریٹی ہے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہریانہ کے اندر سائلنٹ میجوریٹی بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہے بارم بار اس نے آر چناؤ در چناؤ در ہے پولس کو پولس کو ختم بریک کر کے دکھایا کہ اس پرکار سائلنٹ میجوریٹی کتنے بڑے سکیل پر بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے جس دن آپ اور ہم جب جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی اس سمیں جب بیکھے ہوں گے جب نتیزے اور رجحان ہمارے سامنے ہوگے اس سمیں جو ہے اس سے ایک الگ پکچر بنے گی اور ویسے بھی ہریانہ کے اسپیریشنل سوسائیٹی ہے ہریانہ کی جانتہ نے جو تے کر لیا وہ سر آنکھوں پر ہے اور مجھے لگتا ہے بھارتی انتہ پارٹی ایک پرچند جیت کی طور پر جس پرکار دیش بھر میں جو ہے چل رہی ہے ویسے ہی ہریانہ میں ہے ہاں یہ 42% کا جو آنکھڑا ہے یہ تھوڑا ضرور تکلیف دینے والا ہے اس نے تکلیف دینے والا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں سلٹس کو کچھ بھی کسی سمیترن میں کم زیادہ ایک دو سلٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں لیکن جو پرسنٹیج ہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ پچاس پرسنٹ سے ایک کم بھارتی انتہ پارٹی کو ہریانہ کے اندر بوٹ ملا کیونکہ میں نے کیا ہے میں یہ نشط طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں آج میں سب سے پہلے جو ہے اپنا نیک آؤٹ کر کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کو لگ بگ لگ بگ پچاس پرسنٹ یا اس سے آدھیک بوٹ گلا اب وہ کتنی سیٹس میں ترانسلیٹ ہوتا ہے یہ اس دن دیکھیں گے وہ جو ہے سمی کرن اور وہاں الگ الگ چیزوں سے جوڑ کے کسی سیٹ پر زیادہ کسی سیٹ پر کم رہتا ہے لیکن دیش بھر نے جو سیگنل دے دیا ہے آج میں ایک دیش پولز جو دیکھ رہا ہوں چار سو کا بھارتی انتہ پارٹی کے پردھان منتری جی نے اس پرکار سے دیش کے پردھان منتری جی نے چار سو کا اپنا ایک آقڑا جو ہے وہ اپنے تارگیٹ دیا تھا اپنے کارے کرتاؤں کو اس کو امچیو کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں آج چار سو سیٹے بھارتی انتہ پارٹی دکھ رہی ہے وہیں کانگریس پارٹی جو ہے چالیس سے نیچے سیٹے لاتی بھی دکھ رہی ہے اور کسی بھی پردیش میں کسی بھی پردیش میں دہائی کا آقڑا نہیں چھو رہی ہے کانگریس پارٹی کس پرکار سے ساؤت کے اندر بھی کانگریس کو ساف کر دیا گیا کس پرکار ویسٹ کے اندر بھی کانگریس ویسٹ رہ گئی کس پرکار ایسٹ سے باہر نکال دیا گیا کس پرکار نورت میں جو ہے کانگریس بلکل ہی ساف دکھ رہی ہے چاروں کھانوں سے چت کر دیا اور سینٹرل انڈیا میں تو بلکل ہی ساف کر دیا ایک طرفہ جیت بھارتی انتہ پارٹی کی دکھ رہی ہے راشتری ویشوں پر چنا ہوا ہے راشتری ویشے جو ہریانہ کے اندر وہی گجرات کے اندر جب گجرات میں چبیس میں سے سبیس آ رہی ہیں تو نشی طور پر ہریانہ میں بھی جو ہے آپ جب نتیجے دیکھیں گے تو بہت اچھی سیس بھارتی انتہ باتی بھی آ رہی ہیں چک کیول ڈنگرہ جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا کانگریس سے کیول ڈنگرہ جی پورے دیش کے اگر بات کرے تو اتنی راہت نہیں مل رہی لیکن یہاں پر ابھی جو ایوی پی سی ووٹر کی اگر بات کرے اس کا ایکزٹ پول آیا ہے وہ برابری کی ٹکر دکھا رہا ہے تو یہ تھوڑی سی راہت کی بات کہیں انڈیا کٹھپندن کے لیے دیکھئے ابھی جو اوپر کے سبیز نیشنل چینل ہیں ان کے جو آکڑے ہیں اور ان کے جو انیلیسسٹ ہیں یہ سارے سارے ایک طرح سے بھاجپا میں ہیں ان کے ان کے سمرتھک ہیں ان کے ان کے آپ یہ کہہ لیجیے کہ ان کے اوپر سمرپت ہیں موڈی جی کے لیے وہ جس طرح سے بھلوان مانتے ہیں وہ اس طرح سے سمرپت ہیں آپ چنٹا مت کریے ابھی چار تاریخ ہے اور چار تاریخ کو ابھی ہم نے بھی اپنے سروے کروایا ہے اور لوگوں کے بیچ میں سروے کروایا ہے لوگ جو سروپریے ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور وہ ووٹ جو دیا ہے اس کا ہمارا جو اپنا اگلن ہے انڈیا گٹواندن 295 سیٹ پر جو ہے ہمارے سروے کے accordingly ہے ہم ان موڈی میں سرووں کو نہیں مانتے ہیں ہم ان سروے کو مانتے ہیں جو جنتا کا سروے ہے اور جنتا کا سروے 295 سیٹ جو ہے انڈیا گٹواندن کی ہے ہاں جرور ان کو بھی سیٹیں ملی ہے اس کے اندر لیکن ہم یہ نہیں چاہتے گی ہم وپاکش مکت رکھے ساب سسٹم کو ہم چاہتے ہیں وپاکش بھی رہے اور سبتا پکش بھی رہے اس کر کے ہمارا جو جنتا کے بیچ میں جو آنکلن تھا وہ ہمارا آنکلن 295 سیٹ کا ہے انڈیا گٹواندن کا اور ان کا جو ہے اسی ساب سے لگ بگ کم ہے تو چار طریقے جب ریزلٹ آئیں گے تو اس میں سارا دکھے گا جہاں یہ اپنی بڑی 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 بات کر رہے ہیں ساؤت کے اندر ان کو کوئی ایک آدھی سیٹ جو پلس پہ دکھا رہی ہے جو ان کے موڈی میں آنکڑے ہیں جو ہمارے آنکڑے ہیں اس کے اندر ساؤت میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے اور نورس کے اندر یہ ہاف ہے ہمارے حساب سے جو ان کی سیٹیں ہیں اس میں سے ہاف ہے اور ہاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کے آنکڑوں کے اندر ہریانہ میں یہ 48-42 پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی 40% سے بھی نیچے ووٹ ہے ہریانہ کے اندر اور ہماری جو ہے 50% سے اوپر ووٹ ہے اس کر کے ہم جو ہے اس کا الٹا آنکڑا کر لیجئے آج دو کا ہی ساؤت کتاب کے اندازن ہماری جو سیٹیں ہریانہ کے اندر بھی ہوگی اور باقی جو سٹیٹیں ہیں اس کے اندر بھی ہماری سیٹیں جو ہیں آباب دن ہیں اور میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا گھٹو بندن کی سرکار بن رہی ہے اور موڈی جی ہار رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے امیتیواری جی ہمارے پولٹیگر ہیٹر ہماری ساتھ جنہے ہماری جی یہ ووٹنگ شیئر کو لے کر دکھا جائے خاص طور پر ہریانہ میں تو اسے لے کر آپ کا انمان کیا کہتا ہے کیونکہ اگزیٹ پول کچھ اور کہہ رہے ہیں دیکھئے ستہ پانے کا سپنا ہے اور آنکلن سب کا اپنا اپنا ہے ابھی ہمارے ساتھی جو کانگریس کے سین کے کہہ رہے تھے اور سیدھے روپ میں ان تمام جو میڈیا جنرلز کو اور سروے ایجنسیوں کو کٹھ گھرے میں لہ رہے تھے لیکن انہیں میں یہ بتا دوں کہ یہ بھی ایک جانک پدتی ہے جس کے مادیان سے سروے کیا جاتا ہے اور ایجزٹ پول کو آپ کے سامنے لائے جاتا ہے تو ہم سیدھے روپ میں اسے بلکل صحیح نہیں مان سکتے یہ آنکلن ہے پرنام نہیں ہے بار بار اس بات کو کہتے ہیں لیکن جو ووٹ پردیشت کی بات کی گئی ہے تو وہ نشجد روپ سے دیکھ بھاجپا کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں ایک بڑا نقصان بورٹ پردیشتر کے معاملے میں ہو رہا ہے اور کانگریز کو یہاں لاب ملتا دکھائی دے رہا ہے جب میں پہلے کہا بینے کہ دیش میں اگر کہیں سکھد استیتی اس حساب سے نشجد روپ سے یہ جو آنکڑے ہے وہ بھاجپا کے لئے مجھے لگتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہے میرے مطر جو ویدو راول جی یہاں موجود ہے لیکن پرنی آنے کے بعد تصویر آئے گی لیکن نشجد روپ سے دیکھئے اگر اس طرح آنکڑا رہتا ہے تو وہ نشجد روپ سے بھارتی جنت پارٹی کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے اور کانگریس کے لئے خوش ہونے کا موقع نشجد روپ سے آج کانگریس کی ستیتی کے لئے کوئی زیادہ سکھت سندیش کہیں سے بھی نہیں آئے نا گجرات سے آئے نا بگدی پردیش سے آئے نا کرناٹک سے آئے نا اتراخند سے آئے اور پنجاب میں بھی ان کی ستیتی کمجور آئی ہے اور ہمارچل پردیش میں بھی اسی طرح کی آئی ہے اور جھارکند سے بھی زیادہ بڑی سندیش کانگریس کے لئے نہیں آئے ہیں جی بھی نا آئے جی آگر پڑوس کے آ راجیوں کو دیکھے اور خاص طور پر اگر بات کی جائے تو دلی اتراخند کی بات کر لیجی مارچل پردیش کی بات کر لیجی یا پھر راجستان کی بات کر لیجی گجرات کو بھی اس میں لیجی یہ تمام راجی ایسے ہیں جہاں پر جو پر فور مینس پہلے رہی ہے اسی طرح کی پر فور مینس نظر آ رہی لیکن ساؤت کے بارے میں کئی گجرات کے اندر جلدی چناو کر رہے گئے موڈی جی کا پہلا جو ٹیس تھا اس سمی سے لوگ تو کہ راجی راجی کے کریر ختم کر دیا آج بائیس سال ہوگئے نریندر موڈی جی کو پیٹ تے ہوئے لیکن سدھرنے کا نمیلے دو آزار چودہ یہ سوچتے ہیں اور جو ٹی وی چینل ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی چینل کے بہت پترکار پنکر پچوری باد میں جا کر ریڈیا ایڈوائزر بنے چھے من مون سن کی ہم جانتے ہیں سنجے وارو کہاں سی آئے تھی اور باد میں کہا انہوں نے کتاب میں پچک انہوں ایڈوائی پچک پچک کر رہے ہیں لیکن یہ بلی کبوتر دیکھ آخ بند کر لیتا ہے کہ شطر مرگی پروریتی سے گردرست ہیں کبھی بھی سچائی کو نہیں سکار کریں گے اور میں تو ابھی آپ کو ٹائم میں تو کلوک دیکھ رہا ہوں ایڈوائیم بیٹھیں گے اس دن ایڈوائیم بدنام ہونے والی مونی سے بھی زیادہ آپ دیکھ اگر کس پرکار سے ایڈوائیم جو ہے وہ بھی کھیل میں آ جائے گی لیکن یہ پور روزر ہیں انہیں ناطو دیش کی جنتہ کے پرتیز سممان ہے راہول گاندی وائیناٹ جانے کے بعد اگر راہول گاندی وہاں انتی انکوٹ گیا تو اپنا بوری بستر روزر امیٹی آنے کا پیاس کیا سرویز میں دیکھا بوری طرح پٹ رہے پھر رائے بری زبردستی آگئے وہاں کہتے ہیں ماں کہتی میں اپنے بیٹے کو سوپنے آئی آئی سوپنے نہیں آپ سوپنے آئے ہو اور جب رائے بری کی جنت بھی آپ کو ہرا دے گی تو وہ بندھا مزا ہے بوری بستر ہے وہ لے کر آپ اتلی بھی جانے والے ہیں تو پھٹا 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 جائے گا خٹا 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 بھارت بھارتی جنتہ مائن کے نیچے سبیت چیزوں کو بلیم کر سکتے ہیں وہ سکتا ہے کہ اس پھٹا بھی بھی بلیم کرنے لگ جائیں اس پر بھی آرخ لگ جائیں کہ اس ساتھ دے رہا ہے اس ہمیشہ اچھے کا ساتھ دیتا دھرم دھرم اور چناؤ نتیزے آپ دیکھے گا آنے دے ویڈیو آنے ساتھ 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 دی اور اس میں 194 سے 217 ساتھ وہ انڈیا کو بتا رہی ہے اور انڈیا گٹ پندن کو 191 سے 114 تو یہ جو 310 ساتھ آگ آپ تک ایک ساتھ مائن ڈیو ہیں یہ بالکل موڈی میں ہیں اور موڈی میں جو چینل ہوتا ہے وہ موڈی بات کرے گا لیکن میں آپ کو یہ چیز ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اس چیز کا رزرز کے اوپر ضرور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور چار طریق تک ہمیں دیکھ پڑے گا یہ جو ڈیٹے ہیں یہ چار طریق سے پہلے پہلے کتنی بار چینج کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دن پچیس مئی کو ہماری ووٹ پڑی تھی اس میں ایک دم سے چینل نے پرسنٹ پولنگ بتائی تھی دھیرے دھیرے کرتے چو سٹھ پوائنٹ آٹھ پرسنٹ پولنگ ہو گئی تو یہ چینل کے جس طرح سے آنکڑے بڑھ رہے تھے آج سے نو بجے کے بیچ میں بڑھ گئے تھے اسی طریقے سے آپ یہ ماننی ہے جیسے جیسے چار طریق آئے گی اس طرح سے ایک جیسے پول کے آنکڑے بھی چینج ہوتے جائیں گے اور میں آپ کو یہ پھر کہتا ہوں آج دیکھئے موڈی جی کا شروعات تھی تو موڈی جی چار سو پار کی باتیں کرتے تھے دھیرے دھیرے چار سو پار تو اُڑ گیا اور اس کے بعد آگے منگل چوتر پہ سیر آگے منگل چوتر جو ہے وہ سمیدان بھی کو خاترے میں آگے اس کے بعد آگے خاترے میں ہے یا خاترہ چل گیا خاترہ یہ بیچ بیچ میں بیدوراول بھائی پارٹی کو بھائی انتہ بھائی جنگل سو کے بعد موڈی جی بھائی موڈی موڈی اس کے بعد موڈی بھائی پہ آگے جس دو بھائی سو گی ایک بیس کو دیں گے اس کے بعد یہ کہ رہے ہے کہ بیج پی جو ہے وہ جیتے گی اور کانگریس والے مجرہ کریں گے مطلب کیسے کیسے بھائی موڈی جی کے دینے شروع ہو گئے مجرہ تو جس طرح سے بھائی گری ہے اس طرح سے بھائی گری ہے جس طرح بھائی 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 سیٹوں کے آنکڑے بھی گریں گے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انڈیا گٹھبندن 295 پہ رہے گا جو ہماری گراؤن رکھو ہے بھائی وہ ہارے گا کیونکہ ڈیرہ آپ بہت پرانے رکھتی ہیں راج جیتی سے بہت لمحے سمیں سے آپ تعلق رکھتے ہیں exit پول اتنی بار آئے ہوں گے آپ کے سامنے بھی آپ نے کبھی دیکھ بہت زیادہ پریورت ہوا کتنی بار دی میں آپ کو آنکڑن کر رہا ہوں اس آنکڑوں کو کر رہا ہوں کیونکہ سارے سارے چینل موڈی مہین نیشنل چینل ان کے جو آنکڑے ہیں اس کا مہین چار تاریخ کو دکھے گا چار تاریخ جو ہر آدمی کو ہر آدمی کو اس کے گن سے سنیے سنیے ہر آدمی کے گن رکھ جو موڈی جی نے چلائی ہے وہ ساری جتہ بیگ رہی ہے کون سا ایسا آدمی چھوڑا کون سا ایسا ورگ چھوڑا جس کی پرطار مہین کوئی ایسا ورگ بچا جس کی آگئے کی ہم جو ہے سویدھان ہم دیکھئے جو سویدھان بچے گا میڈیا سویدھان کے دائرے میں آگی بس اور دو دن کا ایتر آپ بتائیے کہنا چاہتے ہیں میرے پولٹیکل آئیٹر امید سنیے ایک شکریر میری سنیے بیس میں ہمارے مانو باہ بیجے پی پڑے دن میری باتیں سنکے امید جی ایک بات پوری ہو میری دیکھئے جتنا درد موڈی جی کو رہا اتنا ہی بیجے پی پر وقت درد ہو رہا خوش ہے رسیا والا جانون اندر لانا چاہتے ہیں چینہ والا سسٹم اندر لانا چاہتے ہیں یہ نہیں آئے گا ان سے ٹھیک ہوگی بات امیت تیوار جی ٹھیک ہے سوال امیت امیت تیوار جی آپ بار بار جو ایس 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 سات دور کان تیم چند چناب ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ exit پول کے آنکڑے رکھے گئے ہیں تو اس سے کس کا benefit ہوگا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ووٹ پرتیشت اس سے بڑھ جائیں گے اس پر آنکلن کو جاری کرنے سے exit پول کو جاری کرنے سے تو اس پر سوال اٹھانے کی کوئی ایسی آوشکتہ نہیں آلانکہ یہ ہوتا ہے کہ جو آنکلن ہے وہ نشطیت روپ سے کئی بار پرین میں نہیں بدل پاتا چھتیز گرڈ اور بدی پردیش کے معاملے میں یہ بات دیکھی تھی سیدھے روپ میں آپ اس کے جریعے میڈیا گھرانوں پر سوال نہ اٹھائیں وہ زیادہ بہتر ہے جی کیا میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں جی آپ بلکل کہہ رہے ہیں میں میڈیا گھرانوں پر تھوڑی اٹھا رہا ہوں سوال میں ان آدمیوں پر سوال اٹھا رہا ہوں جو موڈی مہین آنکڑے لے کر آئے ہیں تو ہمارے ہمارے چھے لاکھ رہے ہیں پچانوے کروڑ وٹر ہیں دیش کے ان کو سی لاکھ سکار کر 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 آئے بھائی صاحب سن لیجیے پچانوے سکار سکار آپ آپ کنفیوز نہ ہوئیے بھائی صاحب پچانوے سکار کروڑ وٹر کرو سی لاکھ سکار لے کر کے آرہے ہیں یہ تو گول گھوم رہے ہیں بھائی ابھی ابھی کیا ہو رہا ہے بھائی بھائی مہانو گاؤ پر رکھتا کو درد ہو رہا ہے بہت سارا کیونکہ میں اصلی میں جواب لے جواب لے جواب راول جنتا صرف ریے ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک عویدو راول جی دیکھ یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ریسنٹلی جو پانچ راجیوں پہ چنا ہوئے تھے ویشیش شروف ستیس ڈڑ کا علیہ کیا ستیس ڈڑ میں زیادہ تر exit polls جو ہیں کانٹے کی ٹککر تو دکھا رہے تھے لیکن اس پہ کانوریس کی سرکار بنتے دکھا رہے لیکن جب وہ نتیجوں میں بدلے بھارتینتا پارٹی کی سرکار بنی ہاتھ exit polls دکھا رہے ہیں وہاں clean sweep دکھا رہے ہیں خود بھوپیش بھاغیل جو ہیں وہ اپنی سیت ہار رہے ہیں سبھی 11 کی 11 سیت بھارتینتا پارٹی exit polls پر ایک سبھی کے سبھی exit polls پر لگ پر 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 پردیس چھتے ہیں بھارتینتا پارٹی چھتے ہیں چھتے ہیں اگر چار کروڑ گھر ملے ہیں تو ان میں سی 80% گھروں کی چابی جو ہے مل اگر 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 ملا ہے تو ہماری ماتائیں اور بہنیں جو ہیں وہ سانس کی بیماری سے لے کر فیفرے تک سڑ جانے کی سمسیاں سے ہٹی ہیں اگر عزت گھر بنے ہیں شوچالے بنے ہیں گیانہ کروڑ سے ادھر تو اس میں سب سے اعداد جو لاب ہیں وہ رات طریقہ انتظار کرتی جو مہلائیں ہیں جو انتظار کرتی تھی کب اندھیرہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ کہیں پر جنگل جائے ہمارے گاؤں میں جنگل گھونتے ہیں شوچ پہ جانے کو جنگل جانے کا انتظار کیا کرتی تھی بڑے نمبر میں آکر بھارت انتہ پارٹی کو کوٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایپیریشنل سوسائیٹی بن چکا ہے انڈیا ہماری لٹریسی ریت ہر روز بڑھ رہی ہے تو کس پرکار یونکونز بھارت میں بنے ہیں کس پرکار بھارت کا ڈنکہ بھارت سے بہر بجا ہے کس پرکار بھارتیوں کی عزت بھارت سے بہر اور بڑی ہے کس پرکار بھارتیوں کا یہاں پر رہنا سرکشت ہوا ہے کس پرکار بھارت کے دشمن جو ہیں آج ہر پرکار سے کونے میں لگے ہوئے ہیں ان کا دنیا میں تو ساتھ کوئی دے نہیں رہا وہ آج جو ہیں پلکل ہاشے پر کھڑے اس کو دیکھتے ہوئے جو یوت ہے بھارت کا وہ بھی چاہتا ہے یہی ریجیم کونٹینیو ہونے چاہیے اور وہ یہ مانتا ہے کہ اس پر جب اس نے ووٹ کیا ہے تو اگلے ایک ہزار ورش کا بھارت کا بہتشے جو ہے وہ سنشت کیا ہے اور وہ جس پرکار سے انگریزو دوارہ سانترن کیے ہوئی سبتہ کو کونگریس میں بھوکتا ہے اس کو کونگریس میں نہیں دیش نے بھوکتا ہے کہ اس سرکار سے دیش کو نو چنوٹ کر کونگریس پارٹی میں کھایا تھا this far and no further اس کے بعد کونگریس پارٹی کا کوئی بھی جو ہے ساتھ دینے والا نہیں ہے اور میں نشتر طور پر فرسو اس بات کو ایک آنکیت کرتا ہوں کہ ہریانا کی از بھی تردد وہ دیش کے نتیجوں سے پرے نہیں ہونے والے ہریانا کا دیش وقت سماعت جو ہے جب اپنے گھر سے نکلے گا تو نشت طور پر افضل ہم شرمندہ ہے تیرے کاتل زندہ ہے والوں کے ساتھ اور بھارت تیری برباطی تک جنگ رہے کی جنگ رہے کی کی بات کرنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بھارت ماہتا کی جا اور بھارت ماہتا کی وجہ سنشت کرنے والے نرندر موڈی کے ساتھ کھڑا ہوگا بھارت ماہتا کو پرمیاباکتا کے شکھر پر پہنچانے والے نرندر موڈی کے ساتھ کھڑا ہوگا بھارت کو دوہزار سنتالیس تک وچیت کرنے کا جس نے سنکلپ لیا اور دیش واسیوں کو اس انکلپ دلویا اس نرندر موڈی کے ساتھ چار جنگ کو بھی بھارت اور ہریانا کھڑا ہوگا ٹھیک ہے امیت واری جی بھارتی جردہ پارٹی کی طرف سے چار سو پار کا نارہ اور دوسری طرف اب یہ جو ایکزٹ پول کے سامنے آئے ہیں آنکڑے کس طرح سے دیکھا جائے ان کو کیونکہ چار سو پار تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں بھینے اتنا تو تیہ ہے کیونکہ ایک انٹریو میں پردھان منتری نرندر موڈی خود کہہ رہے تھے کہ اس پرکار کا ایک ماہول بنانے کے لیے نارہ دیا گیا تھا اور نشطیق روپ سے اس پرکار کے نارے جب دیے جاتے ہیں تو وہ منویجانک دباہ بنانے کے لیے اپنے پردھاندیوں پر کس پرکار کا دباہ بنانے جائے جس سے وہ دھراشائیوں ایک کوشش رہتی ہے یود میں بھی اس طرح ہی رہتی ہے اور دیکھیں چناب بھی ایک یود ہی ہے اور اس میں بھی اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے اور نشطیق روپ سے ایسا پریوگ جو پہلے ہریانہ کے معاملے میں بھی 75 پار کا نارہ دیا گیا تھا لیکن وہ سنکھیا جو ہے وہ سمٹ کر چالیس پر رہ گئی تھی تو اسی طرح سے دیش کی اگر بات کریں دیکھیں ہریانہ سے بیدان سبا کے چناب اور لوگ سبا کے چناب بلکل الگ ہوتے ہیں دونوں میں مدے الگ الگ ہوتے ہیں یا ستھانی مدے ہوتے ہیں ہمارے راشتری ہے مہتو کے مدے ہوتے ہیں تو جو چار سو پار کا نارہ تھا وہ ایک منویجانک دباہ بنانے کے لئے نارہ تھا تبھی جو بھی exit پول اب تک آئے ہیں ان میں کوئی بھی اس نارے کو جو دیا گیا تھا اس کے مقابلے نہیں لیکن ایک آج دوپیر میں بھی جب پروفیسر بیدو راول بھی چرچہ میں شامل تھے اس سمائی میں میں نے کہا تھا کہ ایک کمفرٹیبل میجورٹی ایک بہومت کے ساتھ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی پڑھان منتی نریندر موڈی کے نیتیت میں پھر سے سرکار بنانے جا رہی اس میں کوئی دور آئے رہی ہے چاہے پرچند بہومت نہ ہو تو دیکھیں پچھنی بار 2019 میں کئی پرکار کی بھاوناتمک باتیں تھی اس بار کوئی بھاوناتمک بات نہیں تھی اس بار کام کے آدھار پر بوٹ ملنا تھا اور اسی نیتی کو لے کر موڈی کی گارنٹی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں کے بیچ گئی تھی اور کانگریس نے اپنا جو نیائے کی گارنٹی کا وائدہ کیا اور انڈی گڑبندن بنایا جس کے آدھار پر انہوں نے چناؤ لڑا لیکن بڑمبنا کی بات ہے کہ کانگریس اپنے اپنے چھتروں میں جہاں اپنے راجے اس کے کبھی ہوا کرتے تھے جہاں وہ ستہ میں تھی وہاں وہ کوئی اچھا پردشن نہیں کر پائی exit پول تو کم سے کم اس بات کو بتاتے ہیں کہ کانگریس وہاں دھراشائی ہوئی اور جہاں جہاں اس کے سیوگیوں کے ساتھ جہاں چھتری ادل ان کے مجبوط تھے ان کے ساتھ مل کر چناؤ لڑا وہاں اسے کچھ اجافہ مل رہا ہے انڈی گڑبندن وہاں کچھ کرامات تھوڑی بہت کر پا رہا ہے لیکن زیادہ کا فائدہ اسے نہیں مل رہا تو ایسے چار سو پار کا جو نعرہ دیا گیا اس کا مقابلہ تو دیکھئے وہ اس آنکھڑے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے comfortable majority کے ساتھ اور پوری مجبوطی کے ساتھ آ رہے ہیں جو بپکش کی ایک بات تھی کہ وہ مجبوط بپکش دیں گے اور کئی بار جو تیجسوی آدب کہتے سنائی دیئے بیچ میں اور یہ بھی دیکھئے ایک بات اور خاص ہے بینے میں یہاں کہنا چاہوں گا اور دونوں ہی پربود پربکتہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تین سو پار کی بات جو ہے وہ تیسرے چرن کے چناؤ کے بعد اس طرح کا جو نعرہ ہے وہ انڈی گڑبندن کی عورت سے دیا گیا تین چرنوں تک وہ بالکل خاموش رہے انہوں نے اپنا مون دھارن کیے رکھا تین چرنوں کے چناؤ کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ بہومت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہے ہیں یعنی کہ اس سے پہلے انہیں بھی بشواس نہیں تھا کہ وہ ایک جو ٹھوکر کچھ کر پائیں گے لیکن انہیں تین چرنوں کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ کچھ کر پائیں گے اس کے بعد انہوں نے نعرہ دیا لیکن اب ایکزٹ پول کے جو بتا رہے ہیں اس کے انمان کے مطابق وہ وہاں بھی کہیں ٹک نہیں پا رہے ابھی بھی انہیں امید ہے ہریانا کے معاملے میں میں کیول دھنگڑا جی ہو کہانا چاہوں گا کی ہریانا کے جو ایکزٹ پول کو کانکلن ہے جس کو دیکھ کر وہ چین کی نیند سو سکتے ہیں لیکن جو دیش میں جو ایکزٹ پول کے انمان آ رہے ہیں وہ نیند بھاجپا بھاجپا کانگریس کی نیند اڑا چکی ہے بھاجپا اس معاملے میں جی لکل کیول دھنگڑا جی نا صرف ہریانا کے ہم بات کری رہے اور جگہوں کی بھی بات لیکن جہاں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ انڈیا گٹھ بندن ایک جو تھا اور جہاں نہیں تھا چاہے پنجاب کی بات کر لیں ایک جوٹ نہ ہونے کے معاملے میں یا پشن منگال کی بات کر لیں جہاں سے منتر اینر جی الگ تھلق ہو گئی تھی یہاں دونوں ہی جگہ آپ کو نقصہ نظر آ رہا ہے دیکھئے پنجاب میں بی جے پی انڈی اے ہیں کہاں پنجاب میں تو نہیں ہے نہ اکڑوں میں نہ ریزلٹ میں نہ ان کے اکڑوں میں بھی موڈی میں آنکڑوں میں بھی نہیں ہے لیکن حریانہ کی اگر بات کریں تو حریانہ کی ان کی پرسینٹیج جو ہے وہ چار تاریخ کو پتا لگ جائے گی ماتل کی بات کریں تو یہ چار سیٹوں کے اندر آپ دیکھئے گا ایک سیٹ کو چھوڑ کر کے تینوں سیٹوں پہ یہ ڈاؤن ہے کہ ان کی پرسینٹیج وائز غلط ہے اب میں موڈی میں آنکڑوں پہ بار بار نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت گفتہ لگ رہا ہے تیواری جی کو بھی کہ میں آنکڑوں کی بات کر رہا ہوں ایسل میں کیا ہے کہ جو نیشنل ٹی وی ہیں وہ سروے جو کرا رہے ہیں وہ چھے لاکھ ووٹر کا کرا رہے ہیں اور جبکہ ہمارے پچندوے سپندوے کروڑ لوگ ووٹر ہیں آپ یہ دیکھئے چھے لاکھ کا سروے پورے بھارت میں کرائیں اور اس آنکڑوں کو آپ جمع کے بیٹھ جائیں کہ یہی ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جب ریزلٹ آئے گا تو جب ادھر سے ادھر ہوگا تو پڑی سی شرم بھی آئے گی کہ ہم یہ کیا بول گئے تھے اور اب ہم کیا بول رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو چار تاریخ کا جرور انتظار کرنا چاہیے دیش کے اندر مہنگائی بہت بری طرح سے ہے دیش کے اندر جو ہے بروزگاری بہت بری طرح سے ہے کیونکہ جی ہریانا کے تو ہریانا کو لے کر دیکھا جائے مہت بہت 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 بہ اگر اچھے سے تیواری جی بتا دے مجھے یہ دس گرانٹیاں مہدی جی نے لی ہے اور وہ پوری کر دیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی اپنی شکریہ ہوگی کیونکہ وہ کام دس سال میں نہیں گئے اور اب کہنے کہ ہم کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا خیل ہے وہ تو بی جے پی پروکتہ زیادہ پچھر بتا پائیں گے دنگرہ جی دنگرہ جی یہ بہت صحیح ہے بھی ہے تو بی جے پروکتہ سے سوال اٹھائیں گے کونسی گرانٹی پوری کی کونسی نہیں کی پوری جو بات سوال جی نے کہی ہے میں تو اسی کا جواب دے رہا ہوں بی جے پی والے تو ان کا تو کوئی مطلب ہی دی ہے نا جو امر جی الٹا سیدھا بھوگتے رہے کہ وہ دیگرہ جی سوڑی انڈیا سوڑی انڈیا انہوں نے کہا نوچ نوچ کے انڈیا کھا گے نوچ نوچ کے یہ کھا گے اس کا تیواری جی اگر جواب دے کس نے کس کو نوچ کے کھایا یہ یہ بھی بتا لیں تیواری جی ٹھیک یہ تیواری جی بتائیں تیواری جی بتائیں آپ انسر کون کر رہا ہے اس پر نا جائے ایوال دیوڑا جی امیر تیواری موڈی کا پروقتہ نہیں ہے اور نہیں بھاجپا کا پروقتہ ہے بھاجپا کے پروقتہ پروفرسر ویدو راولی ہم موجود ہیں بلکل ویدو راولی سے لینے کے جواب آپ کو تصلیح ہو جائے گی ویدو راول جی دے دیں گے میں بتا رہا میں بھاج کیم دンگرا Google آپ نے جوڑا ہے سفر راول جی کو راول جی کو پکے اس نے جوڑا ہے کہ آپ سوال اٹھائیں تو کم سکا اس کا جواب دیں گے بلکل مریعتا میں بات ہوگی میں بتا رہا ہے اس کوcam میں بھاج کے بحرارےوں آپ نے سوال Night Ge69 نہیں بھاج گے نہیں نہیں آپ نو چند بھارت کے بھارت کس نے کھانا کیا ہوتا ہے نوچ نوچ کے کھانا یہ ہوتا ہے کہ ایک گریب دیش جو ہے جو انگریزوں سے جو ازاد ہوا اس کو آتے ہی آپ نے آپ کے نتاؤں کے جو سگریٹ اور جوتے جو ہیں وہ کہاں کہاں سے آ رہے تھے دیگ راجی جواب نے جای کچھ نے کسی نے اپنے دخش果 سے آرفا ڈیگ راجی جواب نے آپ کے سواہل کر جواب میں نے کہا یہی سواہل بانیا تو اس کا جواب حقرنا جو خواہ دیگزوں سے لوگuries تو ب你的 آپ کو ملکہ دے ہیں ہمارے دیش کے اندر چس سمیں انگریز کے ساتھ ایک سوال کا جواب پورا نہیں گئے اس سے پہلے چار سوال کر رہے ہیں میں جواب تو لے لوں ویدرابل سے نہیں وہ پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں میں سے پوچھنا کرتا ہوں یہ جو بے پی ایسی امارہ کiao کا انسانکے میں تھے یہ نوازنی کے ساتھ سکایا رہے ہیں بتائیے نا یہ نوازنی کے ساتھ سکے لے ہیں کس پہنچ دے ہوں آپ چوب ہو جائے ہاں چوب ہو جائے اچھا تو ایسی او میں بسا جاتا تمہاری بریادہ نہیں ہے آپ تو ڈگرہ جی جواب دے رہے ہیں وہ پر چاہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 جی خود فیننس منسٹر دے تب دیس انویسمنٹ شروع کیا تھا ایک پولیسی کے تحت شروع کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیمارو جنہوں کو ہم بیچیں گے اب اس کے لئے اب یہ کہتے ہیں اس کو بیچ دیا اس کو بیچ دیا ریل کو کہتے ہیں بیچ دیا میں پوچھتا ہوں خریدار کون ہے بتانے ہی پاتے ہیں ریل پر تو پرینکا کانجی کے بھی پوسٹ اور بینر دیکھیں ہم نے چوڑے ہوئے پھر کہتے ہیں گیل کو بیچ دیا گیل کا خریدار کون ہے وہ بتا دے نام جھوٹ بولنا اور بے شرمی سے جھوٹ بولنا اور پھر بھاگ جانا یہ جو ہے کانگریس کے ایک پترت بن چکا ہے جس پرکار سے اس جناو کے اندر بہت بھتے جھوٹ انہوں نے بولے انہوں نے کہا وہ پارٹی جو دس سال سے پرچند بہومت میں ہے وہ اچانک سے اب اگر دوبارہ ستہ میں آگئی تو وہ جو ہے لوگ کنٹر کو ختم کر دے گی ووٹنگ پیٹرن کو ختم کر دے گی ٹھیک یہی جھوٹ یہ دوہزار انیس میں بہتے ہیں لیکن ان سے کوئی تف سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ دوہزار انیس میں جو ممتاب اینرڈجی اور کیجری وال کے بیان ابھی یوٹیوب پر بل سکتے ہیں دوہزار انیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آخری چناو ہے اگر موزی دوہزار انیس میں جتے ہیں تو چناو ختم کر دیں گی یہ یہی جھوٹ انہوں نے دوہزار چوہوٹس میں بھی چلایا وہی فٹک ایسٹ جو ہیں دوہزار انیس میں بھی جنتاں نے نکار دی تھی وہی دوہزار چوہوٹس انہوں نے دوہزار انیس میں بھی رشوت دینے کا پریاس کیا ووٹر کو رشوت نہیں لیی ووٹر میں دوہزار انیس میں یہ کہتے تھے کہ نیای یوجنا کے تیت جو ہیں بہتر ہزار روپے ہر ویکتی کو دیں گی لائیں گے کہاں سے موڈی بھارت موڈی میں بھارت جو ہے جو سشکت ہوا ہے جس کی آرکت شکتی بڑی ہے جس کا خزانہ بڑا ہے اس خزانے میں سے نکال کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دے دیں گی ویدو راول جی ایک بڑی خبر آ رہے ہیں ایک بڑی خبر کا روپ کر لیتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر بتا دے ایکسس ماہ انڈیا انڈیا ٹوڈے کی اگر بات کریں چار سو تریسٹ سیٹ کا اب تک کا انمان سامنے آ گیا ہے اور اس میں انڈیا سرکار بنانے جا رہی ہے صاف طور پر یہ دکھا دیا ہے دو سو اٹھانوے سے تین سو پیتیس سیٹ انڈیا کو ملتی دکھائی دے رہی ہیں وہیں انڈیا گھٹ بندن انڈیا گھٹ بندن کو ایک سو بائیس سے ایک سو ستاون سیٹ ملنے کا انمان جتایا گیا ہے اس کے علاوہ انڈ کی اگر بات کریں تو آر سے چھبیس سیٹ ملنے کا انمان جتایا گیا ہے یہ چار سو تریسٹ سیٹ میں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا ٹوڈے ایکسس ماہ انڈیا کی طرف سے جو آنکڑا سامنے آیا ہے ایکسٹ پول کا جو انمان جتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو چار سو تریسٹ میں سے دو سو اٹھانوے سے تین سو پہتی سٹیٹ مل رہے ہیں اس کے علاوہ انڈیا گھٹ بندن کو ایک سو بائیس سے ایک سو ستاون اور وہیں ادار سے یعنی انڈ کی بات کریں تو آر سے چھبیس کی بات سامنے آ رہی ہے کہ اتنی سٹے ملنے جا رہے ہیں امیت تیواری بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پولٹیکل ایٹر لگاتار امیت جی اب ایکسس ماہ انڈیا کی اگر بات کی جائے اس کی طرف سے بھی آنکھڑے آ گئے ہیں اور باقی ایجنسیوں کی طرح یہاں پر یہ دکھا دیا ہے کہ بھارتی اجنردہ پارٹی یعنی انڈیا گھٹ بندن کی بھی اگر آپ بات کر لیں تو یہ ایک طرفہ اپنی سرکار بنانے جا رہے ہیں بلکل دیکھئے ابھی جیسے ابھی نے سوال میڈیا پر اٹھا رہے تھے پہلے ایکسٹ پول پر اٹھا رہے تھے لگاتا ہے پھر وہ ہمارے سے ہی سوال پوچھنے لگے تو ایک بات تو تیہ ہے کہ کانگریس ہائی کمان نے یہی سوچ کر رکھا ہوگا کہ کوئی بھی پروکتہ جو ہے وہ آج ایکسٹ پول کی جو ڈیبیٹ ہو ان میں نہ جائے اور بعد میں وہ انہوں نے اپنا نرنے بدل لیا اور بھیجا تاکہ کوئی آپا نہ خودے وہاں جا کر ایکسٹ پول کو دیکھتے ہوئے تو ابھی سنیم رکھیں ہم بھی آپ کی بھی بات سن رہے ہیں اور سب کی بات سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایکسٹ پول کا جو انمان آیا ہے اسے جنتہ کے بیچ رکھ بھی رہے ہیں اور اب دیکھیں جیسا کی جو اب جو ابھی بتایا ہے وینے نے تو جس پرکار کا سی ووٹر کی اور سے بھی آیا ہے انمان تو وہ انمان نشچت روپ سے دیش میں ایک طرح سے جو پہلے سے چرچج لگتا رہا رہی ہے دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ پورے دیش میں کہیں بھی کیندر سرکار کے پرتی انٹی انکمبینسی کا محول دیکھنے کو نہیں ملا اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو ان کو بہومت ملتا ہوا یہاں دکھائی دے رہا ہے آنکہ وہ نعرہ تھا جو چار سو پار کا وہ سکار نہیں ہوا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پورا بہومت کی سرکار پہلے دو ہزار انیس میں انہیں بہومت ملا اور جو کئی ایسے فیصلے مہتپون فیصلے چاہے وہ انوشہ تین سو ستر اٹھانے کا رہا ہو اور بھی کئی ایسے مسئلے تھے جن کو پورا کرنے کا کام جو ہے وہ کیندر سرکار نے کیا اور ابھی بھی انہوں نے ون نیشن ون الیکشن کا جو بات کہی ہے اور یو سی سی لاغو کرنے کی بات کہی ہے تو نشت روپ سے یہ بھی ان کے ایک وائدے جو ہے اس بار ان کی اور سے کیے گئے ہیں تو دیکھئے جس پرکار کا محول پہلے تھا جو ایک بہومت کی سرکار آتی ہے سر سرکار آتی ہے وہ کئی فیصلے لیتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اس میں کوئی بورا ماننے کی بات نہیں ہے کھنڈت جنا دیش جو ہوتا ہے اس میں کئی مجبوط فیصلے نہیں لیے جا سکتے اپنے اپنے دلوں کے اہیت ہوتے ہیں سبھی اپنے اہیت دیکھتے ہیں اور ایسے مہیلہ مہیلاؤں کے لیے آرکشن آیا 33% ناری شکتی وندن عدینیم آیا تو وہ بھی ایک بڑا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے جو اس کو بہومت کے ساتھ اس کو پاریت ہوا اور ایک دیش میں دیکھئے 2019 میں جو تصویر بدلی ہوئی ویدائی کا کی نظر آئے گی تو ایسے میں کئی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہومت کی سرکار سرکار کے لیے ایسے ایک فائدے کے کام جو دیش کے لیے رہتے ہیں اب چاہے اس میں بورا مانے یا اچھا مانے لیکن اب جو ایکزٹ پول آ رہا ہے اس میں انمان جو ہے وہ دیش میں پھر سے تیسری بار موڈی سرکار پورن بہومت کے ساتھ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی ہریانہ کے نظر یہ سے تو کم سے کم سخد آ رہے ہیں یہ ایکزٹ پول جن کو آپ نکار رہے ہیں پوری طرح سے لیکن ہریانہ کے نظر یہ سے تو چلیے تھوڑی رہت مل رہی آپ کو نہیں دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہاں رہت مل رہی ہے کہاں نہیں مل رہی میں تو پھر سوال وہی کر رہا ہوں میرا سوال آپ نہ سن رہے ہیں نہ اس کے بارے میں سوڑ رہے ہیں سوال پر سوال دانگ دیتے ہیں دیکھیں نہ تو نہ تو ہم نے کسی کے نوک پوز گیا نہ ہم نے کسی کو کچھ غلط کہا ہم نے تو مددوں کی بات کری ہے ہمارے مددے یہ تھے آج دیت کے اندر موڈی کے ہوتے ہوئے مہنگاہی سے جنتہ ترست ہے اور یہ بھی اگر کومیرس پارٹی موکی کھا رہی ہے تو اس کا ملب کہوال دھنگڑا جھوٹ بول رہے تھے کہ مہنگاہی سے جنتہ ترست نہیں تھی کہوال دھنگڑا جھوٹ بول رہے تھے پچی بول رہے تھے پچی بول رہے تھے بالی رہے ہمی路 Haut مجھے لگے گا تو میں آواز بھی ڈاؤن کر دوں گا مجھے کیا دکت ہے سر مطلب بینے جی سنیے میں نے کتنا اچھا سوال کیا آپ سے کتنا اچھا سوال کیا کہ ہریمہ کے نظریے سے آپ کی نیند تھوڑی رنگ لارہی ہے سنیے سنیے اس کا مطلب ہمارے جو شیر سنیترٹیو نے فیصلہ لیا تھا نا کہ یہاں پہ ایسے چینلوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا کیونکہ نا جانے آنگے گیتا سر آپ پروکتہ ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی بہت تشروعہ نہیں دیتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی بات پوری کر رہا ہوں آپ کے بات پوری کر رہا ہوں میں بس آپ کے چاہتے ہیں لا سر آپ کی بات پوری کر رہا ہوں میں میں آپ کو بات پوری پنی پوری دے رہا ہوں نا گیول ڈگرہ جی اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے پلیز سر اگر یہ نوٹ کے خانے خانے والا جو شخص بیچ میں بولا تو میں سمجھو گا کہ ویدو راول جی سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اور وہ پلیز آپ کی طرح آپ کی ریکویسٹر مانتے گا ہے وہ آپ لوگانگے سر اپنی بات نہیں ہے انہوں نے آپ کی طرح راجت نہیں ہوں ویدو راول جی تھوڑا ان کو اپنی بات پوری کر لیں جی پلیز میں نہیں بولوں گا لیکن یہ اپنی بات پر رکھیں دیکھئے ہمارا دیش جو ہے وہ مہنگائی سے دیروزگاری سے سبھی مجدوں سے پرست ہے اور وہ پرست ہے ان کو ان کو سویدھان بدلنے کا چیلنج دیا ان لوگوں نے ان کو کہا کہ ان کو شل پہومت دو ہم سویدھان بدلیں گے اور سویدھان بدلیں ایک آدمی نے نہیں کہا یہ چار چار پانچ پانچ بی جے پی کے ایم پی نے بھی اور امیدواروں نے بھی کہا یا تو ان کو دنائل کریں ان سے دنائل کروائیں کہ ہم سویدھان نہیں بدلیں گے ان کے ان بی جے پی کے جو امیدوار ہیں یا جیتیں گے یا ہاریں گے یا جو بی جے پی کے ایم پی ہے ہم ان کو ان کے خلاف کاروائی کریں گے یا تو یہ یہ کہیں اگر یہ اپنے کاروائی کرتے تھے نام بتا دیجئے ابھی بات کرتے ہیں انت حیگڑے بی جے پی کے ایم پی ہیں کہاں سے اور سنڈی جیے جو تھی ملتا امیدوار ہیں عرون گاویل امیدوار ہیں اور اس کے بعد ساتھ پانچ جتنے لوگوں نے بھی بولا میرے پاس ساری لسٹ ہے کوٹن آپ کے پاس یہ تینل کے پاس بھی ہے بی جے پی والی کو کاس بھی ہے سبوت بی جہاں سے کرتا ہوں موڈی جی کاروائی کرتے ہیں سبوت بی جہاں مانتا ہوں لیکن اگر یہ کاروائی نہیں کرتے اگر یہ سبوت بی جہاں بدلیں گے یہ دیش کا سویدان بدلا جائے گا سنیے یہ دیش کا سویدان بدلا جائے گا تو نہ آپ ڈیبیت کرنے والے رہیں گے نہ سینل رہیں گے نہ مان نا سسٹم رہے گا آپ سنیے ابھی تک میں بتاتا ہوں کیا کیا بدل چکے ہیں ابھی انہوں نے لاؤز بدل دیئے بائی لاؤز میں کیا کیا بدل دیا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے آج سنیے یہ جو کریمینل بائی لاؤز ہے اس کو بدل چکے ہیں شاید آپ کو نہیں معلوم تو چکے ہیں بتائیے بتائیے کیا بدل دیا ہے انہوں نے دھارائیں بھی بدل دیا ہے انہوں نے لاؤز بھی بدل دیا ہے انہوں نے لاؤز بھی بدل دیا ہے سنیے اب بیٹ میں سریع بول بندہ بول رہے کس نے ایک آس تو کارون بتا دیجئے سریع بیٹس میں بولتا ہے اے آدمی سر جلے کے والد انگرہ جی آپ بات پوری کر لیجے سمیں مرے پر زیادہ ہے ایسے ناری کے میرے پر میں آج کونٹ داؤں گا بس پلیز آپ کی ہے آپ کی ہے ایسے مرے پر آجتے ہیں سر وہ مددے دونوں طرف سے سوٹھے ایسے مرے پر بھی آپ کی چینل کی اواز انسر اور ڈیٹر ساаб بھی وائز بند کریں گے آپ بھی تو شروعات ہیں بھائی سار آپ کو یہ مرمات باتانے جا رہا ہوں سویدھان بدلیں گے دیش کا دیش کا ستھارا سسٹم بدلے گا آپ کو بتا رہا ہوں سی ایٹی کا فیصلہ بھی اس بات کا پرمان ہے سی ایٹی جو آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ دنگرہ جی ویدو راول جی لاشت کومنٹ اور بہت شورٹ میں کیونکہ سمیں زیادہ نہیں میرے پاس دیکھیں ہمارے اپکشوں کی جو بوکھلاہٹ ہے وہ چرم پر ہے اس کا ایک ثبوت ابھی ابھی ہم نے ڈیبیٹ میں دیکھا ہے کونگریس کے سب سے پرموک پرواکتہ ہیں پرواکتہوں کے پرموک ہیں میڈیا پرموک ہیں کونگریس کے کیونکہ دنگرہ جی اور کھر میں جو ہے میں مانتا ہوں کہ جب اس پارٹی کا اتنا برا حال ہو رہا ہے جب جنتہ اس پارٹی کو نہیں سوکار کر دی اور جب جنتہ اتنا سنہیں پریم اور آشروات بھارتیانتہ پارٹی اور نرندر موڈی کو دے رہے ہیں وہ نرندر موڈی جس کو آج تک یہ پچا نہیں پائے ہیں 2002 سے جو ہے کس پرکار کا ہر شڑمتی انہوں نے کر کے دیکھ لیا لیکن جاکو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی یہ دیش کی جنتہ ہے جس کو جناردن کہتے ہیں جناردن کا مطلب ایشور ہوتا ہے یہ ایشور جو ہے لوگ تنتر کا ایشور جو ہے وہ بھارتیانتہ پارٹی کا اودے کر رہا ہے اور بھارت کا اودے کر رہا ہے جب بلکل دیکھئے جو ابھی جس پرکار کے ایکزٹ پول آئے ہیں سامنے وہ نشتیت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آج ایک سکھت دن ہے انہیں لگاتار بھی اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے تھے لیکن اسی کے نوروپ انہیں میلا بھی ہے جو آنکلن آیا ہے جو ایکزٹ پول کا اور نشتیت روپ سے پرنام کا ابھی انزار ہے کیونکہ جب تک پرنام سامنے نہیں آ جاتے تب ہی تک سبھی کو خوش جیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور جیادہ دکھی دینگڑا جی کی طرح ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو دیکھئے جو بھی انمان لگاتا ہے ویکتی وہ ایک ویژیانک پتتی سے لگاتا ہے اور اس پر سوال سیدھے روپ میں نہیں اٹھائی جا سکتے حالانکہ جہاں کلوز فائٹ ہوتی ہے جہاں گانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں کبھی پرستیتیاں بدل جو جاتی ہے ایک آج سیٹ کا فرق پڑتا ہے لیکن بوٹنگ پرتشت کے ماملے میں یہ فرق نہیں پڑتا تو میں بار بار یہ کہتا ہوں ہریانہ کے ماملے میں کہ جو بوٹنگ پرتشت کافی کم آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ نشطیت روپ سے ان کے لئے چنتا جنک ہے سیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے بوٹنگ پرتشت زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا جی بھی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی یعنی انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا کی سرکار پونڈ بہومت سے بننے جا رہی ہے ہریانہ کی اگر بات کریں تو ہریانہ میں کانٹے کی ٹکر دکھائے گئی ہے ایوپی سی ووٹر کے ذریعے تو وہیں دوسری طرف کچھ نقصان تو سبھی ایجنسی کو ذریعے ہریانہ میں دکھایا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہو رہا ہے فلال چار تارک کا انتظار رہے گا چار تارک کو جب وی ویم مشینیں کھلیں گی تو یہ بھی صاف ہو جائے گا کہ یہ ایکزٹ پول کتنے سٹیک تھے یا پھر ان میں کتنا بڑا بدلاب چار تارک کو جب نتیزیں سامنے آئیں گے تب دیکھنے کو ملے گا فلال ایک بریک لیا رک رہے ہیں جل لوٹتے ہیں